بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کریں گے 2.2 یہ ہے صفحہ نمبر 37 پہ اور ٹاپک ہے ایکس کا کیوں وہاں جزر کیوتھ روٹ آف ایکس ٹاپک بڑا آسان ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کو پچھلے ٹاپک کی وہ چیز دھورا دوں اس میں کیا ہوتا تھا کہ 2.2 ہوتا تھا 4 یہ پوائنٹ نہیں ہے 2.2 کہلیتے ہیں ٹاپک ہے تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے تھے کہ جے 2 ہے ٹاپک ہے وہ مطلب جزر ہے یا انڈر روٹ ہے کس کا فور کا ایسی ہوتا تھا نا بلکہ اس کو میں تھوڑا سا گرافکلی لکھتا ہوں اس طرح کہ 2 جو ہے وہ جزر ہے کس کا فور کا اچھا یہ آپ کو یاد آگیا اور اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں فرس کریں کہ ایسی سیچویشن ہو کہ 2 تو کیا ہوگا 8 تو اس میں دیکھیں 2 کا اپنے تین دفعہ ضرب دی 8 آگیا اس کیس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہے نا وہ کیا ہے کون سا روٹ ہے اس دفعہ یہ تین دفعہ ملٹیپلائے ہونا ایک دو تین یہاں پہ تین لکھتے تھے تو یہ تیسرا جزر ہے یا تھرڈ روٹ ہے کس کا 8 کا آپ کو یاد رہے کہ یہاں پہ ہوتا تو 2 ہی تھا لیکن عام طور پہ اب 2 کو یہاں لکھتے نہیں ہیں یہ 2 کون سا تھا 2 اور 2 اس کو کاؤنٹ کریں یہ 1 یہ 2 تو یہ دوسرا جزر یہاں پہ کہہ 1 2 3 تو یہ 3 یہاں پہ آگا ہے تیسرا جزر اب اسی طرح اگر آپ بات کو آگے بڑھائیں گے تو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 اب 4 ہو گئے نا اب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 کیا ہوتا ہے 16 اس کیس میں کہہ کہ 2 جو ہے وہ کیا ہے چوتھا جزر ہے Carmen καιo ٹھیک ہے کس کا 16 بات manter یعنی کہ 2 کو چار ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب û signal kan deux ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب J یہ 32 آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جو ہے وہ کیا ہے پانچ وہاں جذر ہے کس کا 32 کا یہ بات تو آپ کو سمجھ آگئی اب جیسے کہ یہاں پہ تھا نا انڈر روٹ 4 کو آپ لکھتے تھے ایسے اس کیس میں انڈر روٹ 8 ہے نا لیکن کیوب روٹ ہے نا اس کو آپ 3 2 لکھیں گے اس کیس میں انڈر روٹ 16 ہے لیکن 4 روٹ ہے نا 4 ادھر لکھیں گے یہ بھی 2 کے برابر ہے اس کیس میں کیا ہے 32 کا آپ جو ہے وہ 5 روٹ اگر لیں تو وہ 2 آئے گا اس یلو میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ 2 جو ہے وہ کیوب روٹ ہے 8 یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 کا کیوب روٹ لیں گے تو 2 آئے گا یہاں ہم کہہ رہے ہیں 2 جو ہے وہ جذر ہے 4 کا یہاں ہم کہہ رہے ہیں 4 کا جذر لیں تو 2 آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ باتوں کی ڈائریکشن ادھر اس طرف ہے تو اس کیس میں اس طرف ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 جو ہے وہ 5 جذر ہے 32 کا یہاں کہہ رہے ہیں 32 کا اگر آپ 5 جذر لیں تو جواب 2 آئے گا تو یہ کنسپٹ ہے کیوٹھ روٹ کا ٹھیک ہے اور آپ بڑھاتے جائیں یہ 5 کی بجائے 6 کر لیں 7 کر لیں 8 کر لیں جہاں تک آپ چلانا چاہے کر سکتے ہیں تو اس کو پھر وہ جنرلائز کرتے ہیں بک میں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر x اور y جو ہے نا یہ positive real numbers ہیں ٹھیک ہے تو y raised to power q is equal to x اگر یہ ہو یعنی کہ y raised to power q equal to x ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب x کا اگر qth root لے لیں تو وہ y آئے گا یہ تھوڑی سا آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی لیکن میں آپ کو جو پرانی والی example ہے وہی جو ہے نا وہ دیکھے سمجھاتا ہوں کیسے 2 ہے raised to power 5 کر لیں is equal to 32 جیسا کہ ہم نے پچھلی example میں کیا نا 2 into 2 یہ دیکھیں 2 into 2 into 2 یہ 2 raised to power 5 ہی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ x ہمارا کیا 3 اس میں compare کریں چیزوں کو 32 یہ ہے y2 q5 تو اب اس question کے مطابق x کا اگر ہم نے q1 root x کیا ہے 32 q کیا ہے ہمارا 5 تو y کیا ہے 2 تو 32 اگر پانچوان root لیں تو جواب 2 آئے گا 32 اگر آپ 5th root لیں گے تو answer 2 آئے گا تو اس کو ہم جنرلائز کر کے کہہ دیا ہے کہ اگر y کی power q کیوں ہو اور اس سے answer اگر x آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر x کا ہم under root لیں جو کہ qth under root تو جواب یہ y آئے گا x کا qth under root لیں تو جواب y آئے گا یہ انہوں نے کہا بہت حسان تھا اس میں آپ انہوں نے کچھ جو پیج کے انڈ پر انہوں نے ڈیبل ڈیبل نہیں بلکہ ڈبا سا بنایا اس کے اندر انہوں نے کچھ ضروری چیزیں بتائی ہیں آپ پراپرٹی سکالیں چلیں جیسے یہ ہم کہہ چکے ہیں ٹھیکا is equal to x raised to power 1 by q یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ جذر کیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ x raised to power 1 by 2 جو پہلا بہلا جذر ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہی کہتے تھے کہ x raised to power 1 by 2 یہ آپ کو پتا ہے اس علامت کو آپ ایسے لکھتے ہیں x raised to power 1 by 2 ٹھیک ہے جب یہاں پہ کچھ نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ دو ہے تو اسی طرح اگر یہاں پہ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ q لکھا ہوا ہے تو آپ x raised to power 1 by q لکھیں گے جیسے کہ مثال کے طور پہ x raised to power ادھر 3 یعنی کہ quit root جانا وہ تیسرا روٹ ہو تو آپ اسے x raised to power 1 by 3 لکھیں گے اسی طرح اگر x raised to power 100 تو آپ اسے x raised to power 1 by 100 لکھیں گے یہ اسی طرح لکھیں گے جیسے یہ اگر آپ کو یہ چیز یاد ہوگی بہرحال میں آپ کو دوبارہ یاد کرا رہا تھا دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ x q روٹ لے رہے ہیں جو کہ y کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ y raised to power q برابر x یہ بھی سیدھی سادھی بات ہے کہ اس سائٹ پر دیکھیں کہ جو روٹ کے نیچے چیز ہوتی وہ بڑی ہوتی ہے اور آپ نے بتا دیا کہ qt روٹ ہے اور جب دوسری طرف کی چیز چھوٹی ہوتی کیونکہ آپ نے بڑی چیز کا روٹ نکالیں گے تو وہ چھوٹی ہو جائے گی تو یہ چھوٹی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھوٹی چیز کو بڑا کریں گے تو تب x کے برابر آئے گی تو بڑا کتنا کریں گے جتنا بڑی چیز کو چھوٹا کریں گے اتنا ہی چھوٹی چیز کو بڑا کریں گے تو برابر ہوگی تو وہ ریشو کیا ہے یا وہ فیکٹر کیا ہے x کو میں کتنا چھوٹا کر رہا ہوں q کے ساب سے چھوٹا کر رہا ہوں تو پھر مجھے y کو q کے ساب سے بڑا کرنا پڑے گا تو تب ہی وہ x کے equal آئے گا جیسے مثال کے طور پر 8 کا تیسرا روٹ برابر ہے 2 کے تو اس کے مطابق اس equation کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 2 کی طاقت کیا لیں 3 تو 8 کے برابر ہوگی ٹھیک ہے ایم شور کہ آپ کو یہ آتا ہوگا تیسری چیز ہے کہ x ہے اس کا آپ نے q روٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پاور بھی q لے لیں تو آنسر کیا گا x کیونکہ یہ چیز اس سے cancel ہو جائے گی تو باقی x بچ جائے گا تین ہو گئے اگلا والا دیکھتے ہیں چوتھا والا ہے کہ x ہو y ہو ان کا آپ نے q روٹ لینا ہے تو کس کی equal ہوگا کہ x کا q روٹ لے لیں اور پھر y کا q روٹ لے لیں اور دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جذر لیتے ہو جو آپ نے پہلے والا کیا تھا جب دو والا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس x اور y کا جذر ہو ایسے کر کے لینا ہے تو اس کا مطلب ہے ایکس کا لے لیں پھر y کا لے لیں exactly وہی چیز ہے کوئی فرق نہیں وہی properties ہیں پانچ ماہ یہ ہے اگر آپ نے x کا q روٹ لیا اور نیچے آپ نے ڈیوائیڈ کیا x کے q q روٹ سے ہی تو آنسر واننا آئے گا سیدھی سادھی بات ہے کیونکہ اوپر اور نیچے ایک ایسی چیزیں ہیں ادھر ہے x over y اور اس کا آپ نے q روٹ لینا ہے تو وہ کیا ہوگا x کا q روٹ اور پھر آپ نے y کا q روٹ ٹھیک ہے یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں جس میں last time آپ نے کیا کیا تھا کہ ایسے کر کے تھا نا property میں تو آپ نے اس کو ایسے اور ایسے کر کے بتایا تھا تو یہ ساری properties وہی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کا صرف فرق یہ پڑھا ہے کہ پہلے ہی ادھر دو ہوتی تھی power لیکن اب دو نہیں ہیں اب q ہے جنرلائز کر دیں کیونکہ وہ بڑی والے acute root کی بات کر رہے ہیں باقی سارا کچھ وہی ہے ساتھویں یہ ہے x raised to power p اور اس کا q روٹ لیں اب یہ دیکھیں جو پہلی والی property تھی نا یہ پچھلے والے page پہ ہم کیا کہتے تھے کہ ادھر کچھ بھی ہو ڈبا سمجھنے سے ڈبا سمجھنے سے box اس کا اگر q ڈروٹ ہو رہا تو یہ جو box کو آپ نے اسی طرح لکھنا اسی box کو لکھنا ہے اور اس کی power one by q لکھتے نہیں ہیں تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کا box ڈروٹ کے سائن کے نیچے جو بھی ہوا آپ کا box تو اس box کو ادھر repeat کریں ڈروٹ 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 اب بکوالی چیزیں ختم ہو گئی ایک دو چیزیں میں آپ کو برائے سے بتانا چاہرہا تھا پہلی چیز یہ ہے کہ x raised to par q یہ برابر نہیں ہے q into x ایسے لکھا ہو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ q under root x سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ x کا q-th root ہے یعنی کہ x کس جگہ پہ لکھتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے جب آپ نے q-th root لکھنا ہو تو آپ کو x کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا اچھا دوسری چیز اچھا دوسری چیزیں آپ کو یاد کرونا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو اگلی ایکسرسائز کرنے میں بھی help کریں گے یہ into کا بھی sign ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی power 1 ہے اس a کی power 1 ہے تو plus 1 is equal to a raised to par 2 یعنی کہ آپ powers کو add کرتے ہیں جب اس طرح ملٹیپلائی کر رہے ہو ایک ہی چیز ہو جیسے یہ بھی a ہے base same ہو تو powers add ہوتی ہیں powers are added when base is same base کیا ہے a power پھر آپ add کر دیں گے اور again یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے تو تب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہاں plus کا sign ہوتا آپ یہ چیز apply نہیں کریں گے اب دیکھیں فرض کریں کہ a raised to par 6 ہو ادھر a raised to par 2 ہو تو آپ a raised to par 6 plus 2 a raised to par 8 کریں گے اچھا ایک اور چیز جو اس سے مختلف ہے لیکن آپ confuse نہ کیجئے گا اس لئے میں دیفرنٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ a raised to par 2 ہے اس کا دوبارہ سے فرض کریں raised to par 2 ہے اس کیس میں آپ a raised to par 2 plus 2 نہیں کریں گے اس کیس میں کیا ہوگا a raised to par 2 2 into 2 a raised to par 4 کیونکہ اس کیس میں اچھا اوکے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 تو 2 plus 2 کر کے بھی آ سکتا تھا اب میں اس کو چینج کرتا تھا a raised to par 3 into 2 یعنی a raised to par 6 اگر آپ 3 plus 2 ایڈ کریں گے 5 ہوگا لیکن میں اس کنفیجن کو ریمووو کرنے کے لئے چینج کیا a raised to par 6 a raised to par 5 نہیں ہوگا فرق دیکھیں یہاں پہ base ہے اور ایک اور time ہے اس کی بھی base ہے ان کو آپ آپس میں multiply کر رہے ہیں اس کیس میں power دی ہوئی ہے اب یہ بھی کہہ سکتی ہیں power دی ہے لیکن چلیں اس کو compare کر دیکھیں اس کو compare کر دیکھیں اس کیس میں a raised to par 6 جو ہے وہ a raised to par 2 سے multiply ہو رہا ہے اس کیس میں a raised to par 3 کی آپ power لے رہے ہیں 2 اگر آپ کو مزید اس کو قریب قریب اس کے کر کے سمجھنا تو اس میں چینج کر دیتا ہوں میں اس کہتا ہوں کہ a raised to power 6 ہے یہ ہے اگر یہ a raised to power 6 ہے تو ادھر a raised to power 12 آئے گا 6 into 12 تو اب فرق دیکھ لیں یہاں پہ a raised to power 6 into a raised to power 2 جانا ہے وہ a raised to power 8 آیا ہے لیکن یہاں پہ a raised to power 6 کی power again 2 یعنی کہ a raised to power 6 کا square لے رہے ہیں تو یہاں a raised to power 12 آئے گا a raised to power 8 نہیں آئے گا اگلی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جیسے یہ ہے a raised to power 2 ہے یہ اگلی پیچ پہ کرتا ہوں کہ میں دو تین چیزیں لگنی ہیں یہ a square ہے اس کی power 1 by 3 ہے آچھا اب آپ کو پتا ہے جو میں نے پچھلے پیچ پہ بتایا کہ جب اس طرح power ہو پھر اس کی دوبارہ سے کوئی power لیں تو وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو کیا ہوگا a raised to power 2 into 1 by 3 a raised to power 2 by 3 ہوگا بلکل ٹھیک ہے آچھا یا میں اس کو ایسے لکھ دوں کہ اگر a raised to power 1 by 3 ہو اس کا square لوں تو اب کیا ہوگا a raised to power 1 by 3 into 2 is equal to a raised to power 2 by 3 تو دیکھ لیں ادھر a square کا میں نے power 1 by 3 لی تھی ادھر a raised to power 1 by 3 کی power 2 لی ہے میں نے اس کا square لیا ہے جواب دونوں cases میں یہ کیا ہے کیونکہ جب آپ power کی دوبارہ اس طرح power لیتے ہیں تو وہ power ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو 2 کو 1 by 3 سے ملٹیپلائی کریں یا 1 by 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں بات دیکھی ہے نا اگزیکلی یہ آپ کو یاد کرونا چاہ رہا تھا اب آپ اس کا ریورس لے لیں ریورس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر a raised to power 2 by 3 لکھاؤ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ a raised to power 2 یعنی کہ a square raised to power 1 by 3 اور a raised to power 2 by 3 کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ a raised to power 1 by 3 ہو سکوئر الٹا کر لیا نا اس کا میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں تو a raised to power 2 by 3 کا مطلب یہ بھی ہو سکتا اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا یہاں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب آپ سوال حل کریں گے تو می بھی کبھی آپ کو یہ ٹیکنیک کبھی اس طرح لکھنا پڑے کبھی اس طرح لکھنا پڑے اس سیچوئیشن بے ڈپینڈ کرتا ہوں اچھا اب اسی گفتگو کو اگر ہم ایک سٹیپ آگے بڑھائیں تو یہ دیکھیں بلکہ ادھر لکھتا ہوں a raised to power 2 وہ اس کی power 1 by 3 تھی نا یہ کس کے ایکوال ہو جائے گا بلکہ ٹھہرہیں یہ میں نے خام خار ایروز لگا دی یہ خام خار چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں میں آپ کو اور درہ آسان ڈائیگرام بننا کے بتاتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ والی یہ اس چیز کے بھی ایکوال ہے a raised to square اگر اس کی power 1 by 3 اس کا مطلب یہ ہے اس کا آپ نے تیسرا روٹ لیا ہے یاد نہیں یہ چیز پچھلے پیجز پر ہم کر کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر کسی چیز کی کدھر کدھر گئی ڈائیگرام یہ اگر کسی چیز کی power 1 by q ہے تو اس کو ہم الٹا کر کے کیا لکھ رہے ہیں کہ اس چیز کا 1 by q یہ 1 by q ہے یہ 1 by q ہے یہ یاد رکھے گا جیسے کہ آپ ادھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ x raised to square p تھا اس کا 1 by q کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا qth root لینا exactly اسی طرح ادھر آپ نے یہ کیا ہے اب یہ چیز کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں a raised to square 1 by 3 اگر اس کی power 2 ہے تو آپ اس کو ایسے لکھیں گے square یہاں پہ فرق دیکھئے یہاں پہ میں نے under root نہیں ڈالا کیونکہ یہاں پہ power 2 ہے 1 by 2 نہیں ہے یہاں پہ power 1 by 3 تھی تو 1 by نیچے کچھ لکھانا چاہیے ٹھیک ہے تب آپ root کا sign لگاتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ square ہے 1 by 2 نہیں ہے سکوئر ہے پھر آپ سکوئر ہی لکھیں گے تو فرق دیکھے گا دونوں کے اندر کو اور سے دیکھے گا اگر یہ اس کی وقت مثال بھی آپ کو دے جاتا ہوں فرق دیکھیں فرق دیکھیں 27 ہے اس کا آپ جو ہے ٹھیک ہے اس کا آپ سکوئر لیتے ہیں پھر اس کی power 1 by 3 کرتے ہیں یہ ادھر ا جو ہے نا وہ 27 ہے بنا ہے تو یہ دیکھیں کہ ادھر کیا جواب آئے گا کہ a 27 سکوئر لیں گے اب وہ میں پاس کلکولیٹر اس وقت نہیں لیکن میں نے کر کے دیکھا تھا کہ 27 کا پہلے سکوئر لیں اس کے بعد اس کی پاور آپ یہ کیوگ روٹ لیں تو یہ جو جواب آئے گا یہ تقریبا تقریبا 9 کے برابر آئے گا ادھر اس کیس میں اگر آپ ایک کو 27 لیتے ہیں تو پہلے اس کا sorry a raised to power 1 چھلا یہ آپ کا 27 ہے اس کی پاور کیا ہے 1 by 3 اور اس کے بعد سکوئر ہے 27 کی پاور 1 by 3 کا مطلب ہے 27 کا کیوگ روٹ اس کی پاور سکوئر 27 کا کیوگ روٹ کا مطلب ہے کہ 3 into 3 into 3 تو یہ 3 آنسر آگیا اس کا سکوئر لیں تو وہ بھی 9 آتا ہے دونوں کیس میں 9 جواب آتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ چیز a raised to power 2 by 3 اور یہ چیز تو ایک ہی ہے نا ان کو لکھنے کے طریقے مختلف ہیں ایک طریقے میں ہم نے a2 اور اس کی 1 by 3 دوسرے کیس میں a raised to power 1 by 3 اس کی پاور 2 لکھیں اس کو ہم نے کہا کہ a2 کیوگ روٹ ہے اس کو ہم نے کہا کہ a raised to power 1 by 3 کا سکوئر ہے لیکن چیزیں جو اریجنلی چلیں تو ایک ہی تھی ادھر بھی اریجنلی چیزیں چیزیں چلیں ایک ہی تھی اگزامپل میں نے دی 27 کی 27 raised to power 2 by 3 میں نے آپ کو اگزامپل دیا ہے یہ پاتھ فالو کرتے ہیں تو یہ چیز آ جاتی ہے یہ پاتھ فالو کرتے ہیں تو یہ چیز آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے بعد آپ جانے ایکسرسائز جو کہ 2.2 ہے اس کے لئے بلکل تیار ہیں انشاءاللہ اگلے والی ویڈیو میں ایکسرسائز 2.2 کریں گے اسلام علیکم موسیقا